بسم اللہ الرحمن الرحیم فیوچر پرفیٹ کانٹین ایوز ٹینس فیوچر ٹینس کی چوتھی قسم فیوچر پرفیٹ کانٹین ایوز ٹینس ہے فیوچر پرفیٹ کانٹین ایوز ٹینس کا استعمال فیوچر پرفیٹ کانٹین ایوز ٹینس جیسے اردو میں فیل مستقبل کامل جاری کہا جا سکتا ہے ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل میں مقررہ وقت یا مقررہ مدد سے شروع ہو کر جاری ہوگا اس فکرے کا مطلب ہے کہ مستقبل میں بارش شروع ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور بارش جاری ہوگی اس فکرے کا مطلب ہے کہ مستقبل میں میں کھیلنا شروع کروں گا اور پھر جاری رکھوں گا فوچر پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس بنانے کا طریقہ یہ ٹینس بنانے کے لیے پریزنٹ پارٹی سپل یعنی ورب کی فور فارم سے پہلے شیل ہیو بین یا ویل ہیو بین لگا دیا جاتا ہے فار ایگزامپل شیل ہیو بین گوئنگ ویل ہیو بین گوئنگ فوچر پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس میں سنس اور فار کا استعمال اس ٹینس میں پوائنٹ آف ٹائم یعنی مقررہ وقت سے شروع ہونے والے کاموں سے پہلے سنس استعمال کیا جاتا ہے پوائنٹ آف ٹائم یعنی مقررہ وقت کی مسائلیں گڑی کا ٹھیک ٹھیک وقت مثلا ٹو تھرٹی ایم اور پی ایم ایڈ سیٹرہ بجے یعنی اوکلاک مثلا ٹو اوکلاک تھری اوکلاک ایڈ سیٹرہ مختلف وقت مثلا ایوننگ مورننگ میڈ ڈے ایڈ سیٹرہ دنوں میں سے کسی دن کا نام مثلا سنڈے منڈے ایڈ سیٹرہ مہینے میں سے کسی مہینے کا نام مثلا اپریل میل جون ایڈ سیٹرہ سالوں میں سے کسی سال کا نام مثلا پونٹی ٹین ایڈی ٹونٹی ٹونٹی ایڈی ایڈی ایڈ سیٹرہ اس ٹینس میں پیریڈ آف ٹائم یعنی مقررہ مدد سے شروع ہونے والے کاموں سے پہلے فار استعمال کیا جاتا ہے پیریڈ آف ٹائم یعنی مقررہ مدد کی مسالیں مینٹ مثلا فائیف مینٹس ٹین مینٹس ایڈ سیٹرہ گھنٹہ یا گھنٹے مثلا این آر ٹو آرز ایڈ سیٹرہ دن یا دنوں مثلا آڈے ٹو ڈے ٹھری ڈے ایڈ سیٹرہ ہفتہ یا ہفتے مثلا آویگ ٹو ویگس ٹھری ویگس ایڈ سیٹرہ مینہ یا مینے مثلا آ مندھ ٹو منس ٹھری منس ایڈ سیٹرہ سال یا سالوں مثلا آئی یر ٹو یر ٹھری یر ایڈ سیٹرہ دعائی یا صدی یا کی مثلا اڈیکیٹ ٹو ڈیکیٹس ٹو سنٹری ٹو سنٹریز مینی یر ایڈ سیٹرہ فیوچر پرفیک کانٹینیو سٹنس کے فکروں کا اردو ترجمہ فیوچر پرفیک کانٹینیو سٹنس کے فکروں میں جب تک سنج یا فار استعمال نہ ہو تو اسٹنس کے فکریں ادورے ہوتے ہیں اور ادورے فکروں کا صرف ایک ہی قسم کا اردو ترجمہ ہو سکتا ہے مثلا آئی شیل ہاو بین رائٹنگ میں لکھتا رہا ہوں گا فیوچر پرفیک کانٹینیو سٹنس کے فکروں میں جب سنج یا فار استعمال ہو جائے تو اس ٹینس کے فکریں مکمل ہو جاتے ہیں اور مکمل فکروں کا اردو ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہیں مثلا I shall have been writing since morning میں صبح سے لکھتا رہا ہوں گا یا میں صبح سے لکھ رہا ہوں گا فیوچر پرس پر کانٹینو اس ٹینس کے ٹیبل کی مدد سے پازیٹ ہو یعنی مصبت جملے بنانے کا طریقہ اس ٹینس کے پازیٹ ہو یعنی مصبت جملے بنانے کے لیے سبجیکٹ اگر I یا V ہو تو ان کے بعد اور ورب کی فور فارم یعنی پریزنٹ پارٹی سپل سے پہلے shall have been استعمال کرتے ہیں I اور V کے علاوہ باقی سبجیکٹ کے بعد اور ورب کی فور فارم سے پہلے will have been استعمال کرتے ہیں اور ورب کی فور فارم کے بعد اگر object ہے تو وہ استعمال کیا جاتا ہے اور object کے بعد مقررہ وقت سے پہلے sense اور مقررہ مدد سے پہلے far استعمال کیا جاتا ہے اب اس ٹیبل کی مدد سے sense کے پازیٹ جملے بناتے ہیں I shall have been playing tennis since morning I shall have been playing tennis far and are We shall have been playing tennis since morning We shall have been playing tennis far and are You will have been playing tennis for and are You will have been playing tennis far and are They will have been playing tennis since morning They will have been playing tennis far and are برائزو بیلو 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 بی پلائنگ ٹینس فار این آر it will have been پلائنگ ٹینس سنس مورننگ it will have been پلائنگ ٹینس فار این آر why will have been پلائنگ ٹینس سنس مورننگ why will have been پلائنگ ٹینس فار این آر future perfect continuous tense کے negative یعنی منفی جملے بنانے کا طریقہ اس ٹینس کے negative sentences بنانے کے لئے shall یا will کے بعد not استعمال کر دیا جاتا ہے جیسے i shall have been playing ٹینس سنس مورننگ you will have been playing ٹینس سنس مورننگ you will not have been playing ٹینس سنس مورننگ future perfect continuous tense کے interrogator یعنی سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ اس ٹینس کے interrogator sentences بنانے کے لئے shall یا will سبجیکٹ سے پہلے استعمال کر دیا جاتا ہے جیسے i shall have been playing ٹینس سنس مورننگ shall i have been playing ٹینس سنس مورننگ you will have been playing ٹینس سنس مورننگ will you have been playing ٹینس سنس مورننگ future perfect continuous tense کے پختہ را دے کے جملے بنانے کا طریقہ اس ٹینس کے پختہ را دے کے جملے بنانے کے لئے shall اور will کی تطریقہ بدل دیتے ہیں یعنی جن سبجیکٹ کے ساتھ عام طور پر shall استعمال کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ will استعمال کرتے ہیں اور جن سبجیکٹ کے ساتھ عام طور پر will استعمال کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ shall استعمال کرتے ہیں فیچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کے پازیٹیو یعنی مصفل جملے گائی دو پیر سے چر رہی ہوگی دیکھا will have been grazing since noon ہم ایک ماہ سے پیدل سفر کر رہے ہوں گے we shall have been traveling on foot for a month میں پانچ منٹ سے تمہارا مضمون دروز کر رہا ہوں گا i shall have been correcting your composition for five minutes اللی ایک گھنٹے سے ان گائیوں کا دودھ نکار رہا ہوگا اللی will have been milking these cows for an hour وہ چار بجے سے میچ کھر رہے ہوں گے they will have been playing match since four o'clock امی جان صبح سے غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہوگی my mother will have been feeding the poor since morning ہماری فوج کئی دنوں سے دشمن کے خلاف لڑ رہی ہوگی our army will have been fighting against the enemy for many days صبح کے چار بجے سے مرگ بانگیں دے رہا ہوگا the cock will have been crying since four o'clock police 20 minutes سے چار کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی the police will have been running after the three for 20 minutes وہ کئی گھنٹوں سے اس پارلی پر چڑھ رہے ہوں گے they will have been climbing that hill for many hours تم ان غریب بچوں کی کئی مہینوں سے مدد کر رہے ہوگے you will have been helping those poor children for many months میرے دوست غروب افتاب سے طلاب میں تیر رہے ہوں گے my friends will have been swimming in the tank since sunset یہ عورتیں ایک ہفتے سے جگڑ رہی ہوں گی these women will have been quarreling far a week ان فاروں سے کل سے پانی بہت انچہ اچھ رہا ہوگا water will have been springing very high from these fountains since tomorrow بائی جان پرنا منٹ سے بنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے my brother will have been pointing at monkeys for 15 minutes ہم کئی دنوں سے اس معاملے پر غور کر رہے ہوں گے we shall have been thinking over this matter for many days میرے دوست سورج گروپ ہونے کے وقت سے تاج کھر رہے ہوں گے my friends will have been playing cards since sunset بشیر دو گھنٹوں سے سبق یاد کر رہا ہوگا بشیر will have been learning lesson for two hours کسان چار روز سے حل چلا رہا ہوگا the farmer will have been plowing for four days پرندے صبح سے چہ چہا رہے ہوں گے birds will have been chirping since morning صبح کا تارہ ایک گھنٹے سے اسمان میں چمک رہا ہوگا the morning star will have been shining in the sky فار این ار بیس منٹ سے اولے پڑ رہے ہوں گے it will have been hailing for twenty minutes تم ایک گھنٹے سے بچے کو ستا رہے ہوگے you will have been teasing the child فار این ار وہ تین دن سے شرارت کر رہا ہوگا he will have been making mischief for three days ہم کئی منٹ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے we shall have been doing this some for several minutes لڑکہ دس بجے سے رسی کو کھنچ رہا ہوگا the boy will have been pulling the rope since ten o'clock یہ آدمی دو بجے سے غطے لگا رہے ہوں گے these men will have been diving since two o'clock اسلم اور انور سنوار سے گھٹے کام کر رہے ہوں گے اسلم ان انور will have been working together since monday آلیہ دوہزار دس سے گل گائیڈ کی تربیت حاصل کر رہی ہوگی آلیہ will have been receiving گل گائیڈ ٹریننگ since two thousand ten مچہرے تین دن سے مشکیوں پکڑ رہے ہوں گے the fishermen will have been catching fish for three days لڑکے شام سے ہومورک کرتے رہے ہوں گے the boys will have been doing homework since evening آدھی رات سے بر باری ہو رہی ہوگی the snow will have been falling since midnight لوگ چار بجے سے کوئے سے پانی بھر رہے ہوں گے the people will have been drying water from the well since four o'clock آپ آدھے گھنٹے سے ڈپو سے آٹا لہتے رہے ہوں گے you will have been getting flower from the ڈپو far off nr طالب علم تین گھنٹوں سے پچھا حل کرتے رہے ہوں گے the students will have been solving the paper for three hours لوگوں کی اکثریت کئی سالوں سے اس قانون کی مخالفت کرتے رہی ہوگی the majority of the people will have been opposing this law for many years کچھ آدمی اتوار سے روزہ رکھ رہے ہوں گے some men will have been fasting since sunday وہ کل سے جھوٹے بانے بنا رہا ہوگا he will have been making lie excuses since tomorrow لڑکیاں ستمبر سے سویٹر بنتی رہی ہوں گی the girls will have been knitting سویٹر since september ہم پرنا منٹ سے چاہے تیار کر رہے ہوں گے we shall have been preparing tea for fifteen minutes future perfect continuous tense کے negative یعنی نافع جملے وہ ساتھ بجے سے اخبار نہیں پڑتا رہا ہوگا he will not have been reading the newspaper since seven o'clock ہم رات سے مضبون نہیں لکھتے رہے ہوں گے we shall not have been writing the essay since night وہ شام سے ٹینس نہیں کھلتے رہے ہوں گے they will not have been playing ٹینس since evening رنگ ساس تین گھنٹے سے کپڑے نہیں رکھتا رہا ہوگا the dyer will not have been dying clothes for three hours گندہ بچہ کئی منوں سے نہیں ناتا رہا ہوگا the dirty boy will not have been taking a bath for several days لوگ تین دن سے بھولے کی موت کا ماتم نہیں کر رہے ہوں گے people will not have been morning the death of the old man for three days مالی صبح سے پھول نہیں چنتا رہا ہوگا the gardener will not have been plucking flowers since morning یہ آدمی پانچ ماں سے اس شہر میں نہیں رہتا رہا ہوگا this man will not have been living in this city for five months تم جولائی سے مکان کا قرائے دا نہیں کرتے رہے ہوگے you will not have been pengrant of the house since july فارد پرسن سے سکول نہیں جاتی رہی ہوگی فارد will not have been going to the school since day after tomorrow بچہ شام سے نہیں رہتا رہا ہوگا the child will not have been weeping since evening تماشاہی ایک گھنٹے سے کھیل میں دلچسپی نہیں لیتے رہے ہوں گے the spectators will not have been taking interest in the game for an hour ڈاکٹر دوپیر سے مریضوں کو ٹھیکے نہیں لگاتا رہا ہوگا the doctor will not have been giving injection to the patient since noon تیرا کل سے دریا میں نہیں تیرتے رہے ہوں گے the swimmers will not have been swimming in the river since tomorrow جمیل چار بجے سے نوٹ نہیں گنتا رہا ہوگا جمیل will not have been counting the currency notes since four o'clock درزی ایک ماہ سے کپلے نہیں سیتا رہا ہوگا the tailor will not have been sewing clothes for a month نوکر تین سال سے مالک کی خدمت نہیں کرتا رہا ہوگا the servant will not have been serving the master for three years کافلہ ایک آفتے سے آگے نہیں چر رہا ہوگا the caravan will not have been moving on for a week لوگ ایک سال سے یہ حبار نہیں پڑھتے رہے ہوں گے the people will not have been reading this newspaper for a year میرے رشتہ دار چار سال سے میرے گھر کی افاظت نہیں کرتے رہے ہوں گے my relatives will not have been guarding my house for four years آپ دو دن سے افسر کی خوش آمد نہیں کرتے رہے ہوں گے you will not have been flattering the officer for two days ہم اگست سے اس کو توفہ نہیں دیتے رہے ہوں گے we shall not have been giving him a gift since اگست وہ سنوار سے پھل نہیں کھا رہے ہوں گے they will not have been eating fruits since monday تھے کے دار سولنگ تاریخ سے فوج کو حراغ معید نہیں کرتے رہے ہوں گے the contractors will not have been providing food to the army since the sixteenth ہمارا وزیراعظم 2021 سے ایسی غلطیاں نہیں کرتے رہا ہوگا our prime minister will not have been making such mistakes since 2021 وہ چار بجے سے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے رہے ہوں گے they will not have been wasting their precious time since four o'clock میں کل سے تمہارے انتظار نہیں کرتا رہا ہوں گا i shall not have been waiting for you since tomorrow ہم دو دن سے ان کی مدد نہیں کرتے رہے ہوں گے we shall not have been helping them for two days وہ ایک سال سے ہمیں انگریزی نہیں پلا رہا ہوگا he will not have been teaching us English for a year future perfect continuous tense کے interrogator یعنی سوالیا جملے کیا تم صبح سے باتیں کرتے رہے ہوگے will you have been talking since morning کیا بچہ شام سے سوتا رہا ہوگا will the baby have been sleeping since evening آپ دو گھنٹے سے کس کا انتظار کرتے رہے ہوں گے whom will you have been waiting for two hours لکڑھارا تین دن سے کلاڑا کھاں ڈونتا رہا ہوگا where will the woodcutter have been looking for his eggs for three days بچہ کب سے کلونوں سے کھلتا رہا ہوگا since when will the child have been playing with the toys جل سال چار بجے سے کتابوں کی جلدیں کیوں نہیں کرتا رہا ہوگا why will the book binder have not been binding the book since four o'clock طلبہ پرسوں سے کیوں سکول نہیں آتے رہے ہوں گے why will the student not have been coming to the school since day after tomorrow کیا تمہارا بھائی چار سال سے نظمیں لکھتا رہا ہوگا will your brother have been writing poems for four years کیا بدقسمت آدمی کئی روز سے سوچتا رہا ہوگا will the unfortunate men have been thinking for several days خانہ بدوش جنوری سے کہاں رہتے رہے ہوں گے where will the nomads have been living since january کیا لوگ دس دن سے اس کی موت پر معتم کر رہے ہوں گے will the people have been mourning his death for ten days وہ مارچ سے شہر پر حملے کرنے کی جرورت کیوں کر رہے ہوں گے why will they have been daring to attack this city since march کیا اس کے دوستوار سے اس کی اصلہ وضائی کرتے رہے ہوں گے will his friends have been encouraging him since sunday will his friends have been encouraging him since sunday کیا تمہارے چچا دو سال سے تمہیں یاد کر رہے ہوں گے will your uncle have been remembering you for two years آپ آفتے سے ان کی اصلہ شکنی کیوں کرتے رہے ہوں گے why will you have been discouraging them since saturday کیا لوگ ایک ماہ سے اس قانون کے خلاف اتجاج کر رہے ہوں گے will the people have been protesting against this law far a month طلبہ پولیس کے خلاف صبح سے نعرے کیوں لگا رہے ہوں گے why will these students have been raising slogans against the police since morning کیا بورچی نو بجے سے کھانا پکاتا رہا ہوگا will the cook have been cooking food since nine o'clock عورت ایک گھنٹے سے بورچی خانے میں کیا بھون رہی ہوگی what will the women have been roasting in the kitchen for an hour مصور پانچ ماہ سے کس کی تصویق بناتے رہے ہوں گے whose picture will the painters have been making for five months کل کتنے مزدور ہیٹیں اٹھاتے رہے ہوں گے how many laborers will have been picking up bricks since tomorrow کتہ کب سے دم ہلاتا رہا ہوگا since when will the dog have been wagging its tail کیا شید کی مکھیاں پنہ منٹ سے کٹی رہی ہوں گی will the bees have been stinging for fifteen minutes کیا مالی صبح سے کیاریوں سے گاس کٹتا رہا ہوگا will the gardener have been cutting grass from the flower beds since morning کیا یہ آدمی دو سال سے خام خاتنخواہ وصول کرتا رہا ہوگا will this man have been receiving salary for nothing for two years کیا وہ چار دن سے شہر کی گلیوں میں گمتا رہا ہوگا will he have been roaming in this streets of the city for four days کیا گورنر رات سے عوام میں گل مر رہا ہوگا will the gardener have been mixing up with people since night کیا یہ عالم ایک سال سے اس کتاب کا ترجمہ کرتا رہا ہوگا will this scholar have been translating this book for a year کیا تم ضرور محنت کرتے رہے ہوگے shall you have been working hard کیا ہم ہرگیز وعدے نہیں توڑتے رہے ہوں گے will we not have been breaking our promises it is